کہ سنٹرل سکرٹ ریٹ کو آج بارہ بجے سے پہلے ریٹ کیا گیا اسی دوران پولیس کی بھاری نفری آئی چاروں طرف سے اس سنٹرل آپس کو گیر لیا گیا عورتیں اور مرد پولیس اب سران سنٹرل آپس کے اندر آئے سارے دپاتر کے کیمرےوں سے تصویریں لی ویڈیو بنوائی سب کو کاشن کروایا گیا پھر رعب حسن صاحب کو آرسٹ کیا گیا سنٹرل آپس میں انٹر ہو کر کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اور پولیٹیکل پارٹی کے سنٹرل آپس کی جو تقدس ہے وہ پارلیمان کے بعد ہے ہم اس ریٹ کی اس کی آرسٹ کی شدید الپاس میں سخت مضمت کرتے ہیں ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کھڑی تھی کھڑی ہے اور انشاءاللہ سٹرانگ رہے گی نشان لیا گیا لوگوں کو روکا گیا الیکشن سے اوٹ کرنی کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ تین کروڑ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاب کو ووٹ دیا آج کی ایکشن کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے قانون کی بالہ دستی کیلئے لازم ہے کہ آپ ورن کے ساتھ آتے ہمیں اطلاع دے تھے ہمیں بتاتے کس سلسلے میں آپ کو سرچ درکار ہے ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے ہم اس مرتبہ بھی تعاون کرتے پہلے بھی نوٹس آئے ہم نے کمپلائی کیا آج بھی نوٹس آتا تو ہم ہر صورت قانون کی بالہ دستی کے لئے کمپلائی کرتے یہ مقصد کسی بھی کیس کی انکواری نہیں ہے ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اکتالیس افیڈیوٹ ہے جو ہم نے جمع کی ہیں اس اکتالیس امنیز کے افیڈیوٹ میں سے ترٹی ایڈ جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے تھے آج ہمارے کے پی کے امپی ایس اور پنجاب سے ہمارے امپی ایس کے افیڈیوٹ جمع ہونے تھے ہمارے آفیس میں پنجاب کے امپی ایس کے افیڈیوٹ موجود تھے ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے ٹی وی سکرین بھی اٹھائے گئے کمپیوٹر بھی لیے گئے اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً دس ورکرز ہمیں نہیں پتا وہ کہاں اس وقت موجود ہیں ان سب کے فون بند آ رہے ہیں آپ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کس افیار میں کس کو کون مطلوب ہے جس وقت روب حسن صاحب کو آرسٹ کیا گیا روب حسن صاحب کو نیچے لے جایا گیا تو روب حسن صاحب ستر سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ کینسر کے پیشنٹ ہے اس پہ پہلے آٹیک ہو چکا ہے میرا کنسرن تھا روب صاحب کی سیفٹی اس لیے میں روب صاحب کے ساتھ اسی کے گاڑی میں گیا ہوں میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں پولیس سٹیشن لے جایا گیا پولیس لائن اسلام آباد پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچا نہیں ہے کوئی کیس میں مطلوب نہیں آپ یہاں نہیں رہ سکتے البتہ روب صاحب ادھر ہوں گے میں نے روب صاحب سے پھر اجازت لی کیونکہ میں مزید وہاں نہیں رکھ سکتا تھا رکنے کی اجازت نہیں تھی ریزن یہی ہے کہ یہ پہلا مرتبہ نہیں تھا ہمارے باقی ساتھیوں کو ان کو بھی ایسا ہی اٹھایا گیا کسی کو رات کے وقت کسی کو چلتے ہوئے اپنے جاب پہ جاتے ہوئے وقت گریبتار کیا گیا آج بھی نہیں پتا وہ کہاں موجود ہیں اسلاح قانونیت کے ہم حلاپ ہے اسلاح قانونیت سے کل حاصل نہیں ہونا لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہے جھوڑنا اور آگے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے پاکستان تحریک انصاب تیررزم کی ہر صورت اور ہر فام میں شدید مضمت کرتی ہے پاکستان تحریک انصاب انصاب کا نام ہے رول اب لاو کے لیے ہے اور دہشتگردی کے خلاف ہے ہم سب سے پہلے انڈین ارمی چیپ کی اس بیان کی مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی ارمی کمزور ہو لیکن ساتھ یہی کہتے ہیں کہ دہشتگردی میں ہم نے اس سملی میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ گورنمنٹ کا جواب آیا ہم نے یہ کہا کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے اس پہ اس ایوان کو اعتماد ملے ہمیں بریپ کیا جائے عسکری کی عادت آ کے بریپ کرے اس پہ گورنمنٹ کے طرف سے لاو منسٹر کا یہ پیغام آیا تھا یہ جواب آیا تھا کہ اسی پہ یہاں بریپنگ ہوگی اس سیوان میں بریپنگ ہوگی وزیراعظم کے سامنے بریپنگ ہوگی انٹیریر منسٹر کے سامنے بریپنگ ہوگی اور انہوں نے کہا تھا میں خود بھی یہاں موجود ہوں گا آج تک وہ بریپنگ نہیں ہوئی ایک پولٹیکل پارٹی جو اتنی سٹرانگ اور مضبوط ہو ان کو آئسولیٹ کرنا ہر وہ اقدام کرنا جس سے اس پولٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر ڈس ہارٹ ہو صرف اس پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہمارے کی امینے صاحبان کو اٹھایا گیا ان کے بائی کو اٹھایا گیا ان کے بچوں کو اٹھایا گیا ہمارے ایک امینے صاحب کے سولہ سالہ بچے کو اٹھایا گیا اس کی والدہ کو ترٹی سیون ترٹی سیون فون کال آئیں اس بچے کے ٹھلی فون سے اور بچہ ان کو یہی کہتا رہا یہ ختم ہونا چاہیے اب یہ نہیں صرف ہمارے میں نے صاحبان کو بڑا لالچ بھی دیا گیا ایم پی ایس کو بھی دیا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاب ان کاروائیوں کی شدید مضمت کرتی ہے انشاءاللہ تعالی رعوب حسن صاحب کے لیے ساری کی ساری کاروائی عمل میں لائیں گے ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی رعوب حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا کسی بھی بندے کو روکنا بغیر ورن کے بغیر انکواری کے بغیر انویسٹیگیشن کے بغیر فیار بتایا ایس وی سپیکا میں نہیں پتا کہ کون سا کون سا فیار ہے جس میں وہ مطلوب ہے یا اسے فیار میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہے یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس سے ملک آگے نہیں جائے گا اس سے ملک کا نقصان ہوگا اس لیے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اب میں دعوت کروں گا کہ عمر صاحب اس میں تفصیل سے بات کریں بہت شکریہ جی جنابی چیئرمن بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے خواتین و حضرات پاکستان میرے